بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجمعید ہے کہ میری تمام یوٹیو فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاک کی فضل ہوگی آج ہم ریڈکلر کی شملہ مرچ بنائیں گے بہت آسان طریقے سے بنائیں گے اور بہت مزیدار بنائیں گے اور دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت ہی کلرفل سیر لگ رہی ہیں تو اس طرح مزے کھانے میں بہت مزیدار ہے تو اس کے لیے میں نے ساری چیزیں تیار کر کے رکھ لی ہیں تو وہ ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں تو کچھ میں نے پتی نہ لیا ہے اس طرح اس کو میں نے سب چیزوں کو میں نے اشی طرح واش کر لیا ہے ایک میں نے کاجر لیا ہے تین جویلیسن کے لیے ہیں دو لیمو لیے ہیں میں نے اور تین سبز مرچیں لی ہیں اور ایک پیاز لیا ہے پاندھ کو پی ہے اور ایک ریڈ کلر کی شملہ مرچ ہے مجھے دوسرے کلر کی ملی نہیں تھی کرین اور یالو تو میں سارے ہی لیتی تو جو چیزیں میرے پاس کچھن میں موجود تھیں ان کے ساتھ ہی ہم بہت مزیدار سے بنائیں گے تو ان کی موٹی موٹی کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ سب بہن پائیوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ اتنا پیار دیتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جب آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں تو میرے دل سے آپ سب کے لیے اتنی دعا نکلتی ہیں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے جو آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح آپ میرے ساتھ رہیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہنا تو میں بھی اچھے اچھے ویڈیو بناتے رہوں گی اور اس سے بھی اچھا اچھا کام کروں گی اچھا کنٹنٹ لے کے آوں گی اور اچھے اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو کچھن میں موجود ہیں انہی سے میں پناوں گی تو آئل لے لی ہے میں نے پینڈ رکھ لیا اور آئل ڈال دیں گے اس کے اندر تین ٹیپل سپون کے قریب تو جیسے یہ آئل گرم ہو جائے گا تو سبزیاں ڈال دیں گے اس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے تقریباً آٹھ ساتھ منٹ اس کو پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے اور اس کو اپنی پکائیں گے مکس کرتے رہیں گے سا سا سافٹ کر لیں گے بس مزدار بن جائیں گے کیونکہ ان کو زیادہ گلانہ نہیں ہے ان کا کلر بھی خراب نہ اور یہ ہے نا ہماری سبزیاں جو ہے نا وہ اصل کلر میں ہو اور اسی طرح خوبصورت اور مزدار سی بن جائیں تو مجھے اس طرح سبزیاں ساری اچھی لگتی ہیں میں نا زیادہ تر سبزیاں اس لیے بناتی ہیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں اور کلر فل سی چیز جو ہے نا وہ مجھے میری بہتی فیورٹ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی فیورٹ ہے نا تو لیمن جوس ایک ٹیبل سپون کے کریم ڈال دیں گے اس کے اندر دو لیمن لیے تھے میں نے ان کا جوس نکال لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون تو مکس کر لیں گے اس کو بھی تو دیکھیں یہ نا سبزیاں جو ہوتی ہیں نا یہ ہیلتی رکھتی ہیں آپ کو کھانے میں آپ کو ضرور استعمال کیجئے گا بچوں کو بھی آپ آدھر ڈالیے گا ان کو کھانے کی تو آف ٹی سپون اس میں نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا تو جیتنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو دیکھیں یہ آپ کو نا ہیلتی رکھیں گی اور آپ کا نا بجٹ بھی آپ کا کنٹرول میں رہے گا ہاف ٹی سپون ون فور ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پورٹر ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے سویا سوس ون ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور اس کے اندر چلی سوس ڈال لیں گے اور وہ بھی ون ٹیبل سپون کے قریب ڈال دیں گے اس کو اچھی خشبو کے لیے تو بس اس کو مکس کریں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہیں اور اس طرح بنے یہ ڈائٹ جو کرتے ہیں نا ان کے لیے تو بہت ہی ہیلتی ریسپی ہے تو یہ ایک دوہ چاولوں پر بنا کے کھائیں یا ویسے بھی اس کو کھائیں تو بہت ہی مزے کی لگے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے تو افٹی سپون اس میں زیرا اور دھنیا پوٹر جو ہے وہ ڈال دیں گے خشبو کے لیے کیونکہ میرے پاس سبز دھنیا نہیں تھے میں نے سوچے چلے تھوڑا سا یہی ڈال دیتی ہوں اس سے نا کچھ اور اچھی خشبو ہوا جائے گی اس کی زیادہ سپائسی نہیں کریں گے ان کو کیونکہ لائٹ سائی ہوتا ہے تو میں زیادہ سپائسی نہیں کھاتی اس لیے میں تھوڑے سے مسائلہ میں بناتی ہوں تو دیکھیں ہماری جانٹ پرسی ریسپی جانٹ پرسی مزہدار سی ڈش تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور کتنی کلرفل لاکھ رہی ہے تو جتنی کلرفل ہے نا وہ اتنی مزے کی بنی ہے تو میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنا اور اپنے گھار والوں کا پوسر خیال رکھنا اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا تینکس فور وچنگ اللہ حافظ